السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور انسکو سکول لینے کے لئے پہنچ چکی ہوں دیکھیں جی یہ کچھرے کے ڈرم کے پاس سمان پڑھا ہوا ہے اور کچھ جولے وغیرہ ہیں ساتھ میں ٹی وی ہے واشنگ مشین ہے علماری ہے اور ظاہرے چیزیں صاف تو ہیں لیکن کچھ خرابی ہوں گی اس میں جس کو ضرورت ہوگی وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا تو چلیں جی ہم تو اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس سے کہ کچھ نظر آ جاتا ہے تو اسی طرح اکثر کچھرے کے ڈرم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی چیزیں لوگوں نے نکال کے رکھی ہوتی ہیں اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اٹھا کے یہاں سے لے جاتا ہے ورنہ پھر اگلے جن جب وہ ان کی گاڑی آتی ہے منسپلیٹی کی تو وہ اٹھا کے چیزیں جو ہیں وہ لے جاتی ہے تو اچھا ہے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے اگر کسی کو کوئی چیز چ آئیے اور وہ صحیح حالت میں ہیں تو اٹھا لیں اور چلیں جی لے جائیں گھر تو ہم آگے ہیں اب ڈرائگن مال پہ میں نے آپ سے پچھلے ولوگ میں شیئر کیا تھا کہ میں آپ کو ڈرائگن مال دکھاؤں گی یہاں پہ جو ہے کس قسم کی یہاں پہ دکانیں ہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں جی ہم اندر آگے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں دونوں سائیڈز پہ دکانیں ہیں زیادہ تر جولری کپڑے اور جوتیاں بیگ یہ کچھ پڑا ہوا یہاں پہ اور یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام جیسے ہمارکٹ وغیرہ کسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب کچھ اس طرح نہیں ملتا ہے جو یہاں بھی ہوتا ہے تو ان کی پرائزز جو وہ بھی ملتے ہیں سب کی اپنی اپنی مطلب سیم تقریباً ایک جیسی سب نے رکھی ہوئی ہے اور یہ لفٹ ہے لفٹ سے میں اوپر جا رہی ہوں اوپر جا کے میں نے نماز پڑھنی ہے یہ میں اوپر آگئی ہوں تو یہ اوپر آفیسز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں سارے نیچے ساری دکانیں ہیں اوپر بھی د دوسری یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مردوں کے لیے ہے اور یہ جو ہیں یہ فی میل کے لیے ہے تو دیکھیں یہ شوز باہر پڑھے ہوئے ہیں تو جب میں اندر گئی تو میرے ہزبن اندر نماز پڑھ رہے تھے اور بعد میں خود بھی پریشان ہوئے کہ کیا میں عورتوں کی طرف آگیا تھا شکر ہے اندر کوئی تھا نہیں تو اس طرح پھر انہوں نے نماز ختم کی میں باہر ہی کھڑی رہی انہوں نے نماز ختم کی باہر گئے تو پھر میں نے یہاں پہ آکے نماز پڑھیا تو واقعی واقعی وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں کیسے اس طرف آگیا میں نے کیوں پڑھا نہیں ہے اگر کوئی اور عورت آ جاتی تو شاید مسئلہ ہو جاتا تو چلے جی نماز ہوگی ہے اب میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایسے کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اٹریکشن ہے کتریوں کے لیے جگہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ نائٹ سوٹس وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہیں میکسیز ہوتی ہیں ابائے جو ہوتے ہیں وہ ہیں برکے جسے کہتے ہیں برکے وہ ہیں اور یہ ڈیکوریشن کا کافی زیادہ سمان ہوتا ہے جو صرف یہاں پہ جو ملے گا آپ کو وہ عام مارکٹ میں آپ کو نہیں ملے گا تو یہ کپڑے ہیں یہ بھی چائنا کا سارا محل ہے اور آپ کو اگر ایک لیں گے تو اس کی پرائس لگ گیا اگر دو تین لے لیں گے تو وہ پھر مل کے پرائس جو تھوڑی کم ہو جاتی ہے یعنی تین پیس لیں تو وہ سو میں آ جائیں گے اس طرح چار پیس لیں تو وہ سو میں آ جائیں گے اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو بیگز ہیں یہ برینڈ جو ہے کوپی وہ بیگ ہے یہاں پہ اچھی یعنی چیزیں اچھی ہیں اور قیمتیں بھی اسی حساب سے اچھی ہیں تو ورائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی جو بھی آپ کو چاہیے آپ دیکھیں تو ڈھونڈ کے اس میں سے نکلی آتا ہے تو ڈیکوریشن کا بھی کافی زیادہ سمان ہے لائٹنگ کا کافی سمان ہے گھر کی جو ڈیکوریشن میں لائٹنگ جو کرتے ہیں کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں بچوں کے کپڑے یہاں پہ لکھا ہے پانچ پیس سو ریال کے ہیں یا ایک سو بیس ریال لکھا ہوا تھا تو جوتیاں بھی پڑھی ہوتی ہیں جو جوتیاں یہاں پہ پڑھی ہوتی ہیں وہ مارکٹ میں نہیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ بارگیننگیں بھی کر سکتے ہیں کچھ سمان جو انہوں نے رکھا ہے اگر آپ پانچ دس ریال کم کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت کم کر رہی لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی دکانیں ہیں یہاں پہ یہ فانوس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور بھری بھی دکانیں ہیں ساری لیکن ہے کہ کسٹمر بہت زیادہ نہیں ہیں ویکنڈ پہ جو شام کے ٹائم جا کر دیکھیں تو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیکوریشن والی چیزیں ہیں ساری گھر کے اور یہ کتریوں کے گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا اپنا ہی ضرورت کا سمان پور آ جائے تو ہم یہاں ویسی چیزیں کہاں رکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں یہاں پہ چلیں جی ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اور جا رہے ہیں گھر کی طرف اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گرینری نظر آرہی ہے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے گرینری بھی اچھی ہوگی ہے کتنے پیارے درخت لگ رہے ہیں ایک ہی طرح کے ایک ہی سائز کے سارے ہیں اور وہاں سے نکلتے نکلتے مغرب کی آزان بھی ہو گئی تھی تو اثر کی نماز وہاں پہ بڑی تھی پھر گھر پہنچے ہیں اور یہ دیکھیں ہنین اپنے چھوٹے سے ریبٹ کو سلار یا نینی کر آرہی اس کو اس کی اپیاں بھی کر رہی ہے اس کو ہلا کے سلا بھی رہی ہے اور سب کو کہہ رہی تھی کہ چپ کر جو وہ اس میں بی بی سویا ہوئے چلے جی آج کا ویلوگ جو تھا کافی مطلب چھوٹا سا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن آپ تھوڑے کوئی بہت سمجھیں آج کل مجھے ذرا فرصت نہیں مل رہی ہے اور میں اور اور کاموں میں بھی کچھ مصروف تھی تو اس کے وجہ سے ویڈیوز بنانی جو ہیں وہ بھی تھوڑی کام ہیں اور یہ ہے کہ روز ٹائم پہ اپٹیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے آج بھی لیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ٹائم پہ ہی اپلوڈ ہو جائے سارا کچھ اور جو میرے دیکھنے والے ہیں پلیز مجھے ضرور سبسکرائب کریں آپ کی وجہ سے ہی میں اس چینل پہ ہوں اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو پھر میں چینل کو چھوڑ ہی سکتی ہوں اور کیا کروں گی پھر تو جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے حصول ہوتی ہے تو انشاءاللہ جی چلیں یہ دیکھیں یہ کامپلیکس یہ وائٹامن بی کے کیپسول ہیں اور یہ بہت انرجی دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں ان کو کھانے سے بہت احمد طاقت آ جاتی ہے اور آپ کی جو کمسوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس میں سارے آپ کے دیکھ لیں وائٹامن سی بھی ہیں اور بھی ہے بی ٹوال بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ کی ساری کمیاں دور کر دیتا ہے اور بہت اچھے کیپسول ہیں یہ تو میں تو کافی کھا رہی ہوں کافی چھ سات مہینوں سے تو کافی بہتر فیل کرتی ہوں میں اور یہ آئی تھی مٹھائی ہیں قطر کی ہی مٹھائی ہے یہ میرے نواسے کے داند نکالنے کی خوشی میں مٹھائی تھی اور چلیں جی اب اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اجازت دیں حدا حافظ